الور کے تھانا گاجی میں پتی کو بندھک بنا کر پتنی کے ساتھ کیے گئے سامو ایک دوسکرم کا ماملہ اب سیاسی طول پکرتار نجر آ رہا ہے ماملے میں جہاں راجستان سرکار نے الور ایس پی کو اے پیو کر دیا ہے تو تھانا عدیقاری کو بھی سسپینڈ کیا جا چکا ہے وہیں بھاجپا سے راجسفہ سانسد کی روڈیلال مینا بھی سیکڑوں سمرتکوں کے ساتھ پیدل مارچ نکالتے ہوئے سیویل لائنز فاتک پہنچے اس دوران دوشیوں کے خلاف راشتپتی کے نام راجیپال کو گیاپن سوپا گیا ہے اس موقع پر مینا نے آرپ لگایا کہ سرکار نے راجنیتک فائدے کے لیے جان بوجھ کر ماملے کو دبانے کا کام کیا ہے ساتھ ہی پیڈیتا کو پچاس لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے اس دوران اپنیتا پرتیپکش راجیندر راتھوڑ بھی موجود رہے راتھوڑ نے کانگریس سرکار پر کانون بیوستہ کو چوپٹ کرنے کا آرپ لگایا ہے ایس پی نے بھی فارمل بھیج دیا اور اب تک اس کا میڈیکل موائنہ نہیں ہوا یہ کانگریس ستہ دھاری دلنے اس کو اس لیے دبائے رکھا کیونکو محول بگڑے گا راجنیتک فائدہ اٹھانے کی درشی سے کانگریس نے اتنے کمبیر معاملے کو دبائے رکھا پرکرن میں سڑی انتر ہے سی بی آئی جانچ ہو اور سیکشن چار میں ان پولیس والوں کے خلاب کاروائی ہو جنہوں نے لاپروہید بڑھتی ہے مقدمہ درج ہو وہ گرپتار ہو اور پیڑت پروار کو پچاس لاکھ کی کم سے کم سائطہ دی جائے میں نے میری پارٹی سے بھی دیدن کیا ہے کس کو راجیس طرف اٹھائے جائے وہ اس پر گمبیرتہ سے بچار کر رہے ہیں جس پرکار کی گھٹنا ہوئی ہے ایسی لوم ہر سا گھٹنا راجستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اپرادیتہ بے خوف ہو جائے گا پتی کے سامنے پانچ پانچ لوگ بلاتکار کریں گے پھر اس کو گھٹنا کو دبانے کے لیے اچھ طر پر پریاس ہوگا گھٹنا گھٹت ہونے کے ایک سبتہ کے پسچات پولیس حرکت میں آئے گی اس سے بڑی سرمناک بات کچھ ہو نہیں سکتی کس کے سارے پر اس بات کو دمانے کی